بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے تمام دیکھنے اور سنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے اگر میں بھائیوں کی بات کر لوں تو جو لوگ گنجے پن کا شکار ہیں جن کے سر پر بال نہیں رہے یا اگر جن کے سروں پر بال ہیں تو صرف آدھے سروں پر ہیں فرنس سے بال ختم ہو چکے ہیں آگے سے بال ختم ہو چکے ہیں وہ مرد حضرات اور وہ خواتین وہ میری بہنیں جن کے بال بہت ہی زیادہ کمزور ہیں بال بھڑنے میں بہت ٹائم لیتے ہیں بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لیے آج کا یہ وظیفہ کا عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بالوں کے بنانے کا انداز جیسا بھی ہو لمبے گھنے اور چمکدار بال ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو خصوصاً خواتین کے لیے لمبے اور گھنے بال خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ بہت ہی بات سچ ہے کہ جن عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں گھنے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں ان عورتوں کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور جن عورتوں کے بعد بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں بہت جلد ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں وہ عورتیں بہت ہی جلد احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں مہنگی مہنگی پروڈکس کا استعمال کرتی ہیں مہنگے مہنگے علاج کرواتی ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی بھی ان کو بالوں کو مضبوط کرنے ان کو بڑھانے کا طریقہ بتاتا ہے تو وہ فوراں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں مہنگے مہنگے تیلوں کا استعمال کرتی ہیں لیکن پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ روزمرہ کی مصروفیات اناو جذباتی دباؤ اور آلودہ ماحول مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے بالوں کو گرنے کے ساتھ ساتھ بے جان اور کمزور کر دیتے ہیں ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے جذباتی دباؤ ریپریشن یہ بھی آپ کے بالوں کو بہت جلد کمزور کر دیتے ہیں پتلے اور خراب بال صحت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں کیونکہ جب آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کے بال بھی مضبوط ہوں گے اچھے ہوں گے اور اگر صحت کمزور پڑ جائے گی تو آپ کے بال بھی کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گے آج گر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی چھوڑی چھوڑی عمروں میں لوگوں کے بال یہاں تک کہ چھوڑی چھوڑے بچوں کے بال بچیوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صحت مند گزاؤں کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے بالوں کو صحت مند بنانے کے لیے آئرن اور ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ پالک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ان پھلوں کا زیادہ استعمال کریں جن میں ویٹامنز زیادہ ہوتے ہیں تو آئیے آپ لوگوں کو ایک عمل بتا دیتے ہیں ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے بال ایسے بھڑنا شروع ہو جائیں گے ایسے مضبوط ہو جائیں گے ایسے لمبے ہو جائیں گے کہ آپ نے پہلے شیمپو پر کوئی بھی شیمپو آپ لے لیں اس پر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے کہ اول و آخر درود پاک پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دو سو ایرہ مرتبہ دو سو تیرہ مرتبہ اللہو الباریو القبیرو دو سو تیرہ مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں اس کے بعد اس شیمپو سے آپ لوگوں نے اپنے سر کے بالوں کو دھو لینا ہے انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم کے ساتھ جن خواتین کے بال جھڑ جاتے ہیں گمزور ہیں چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے بال ہیں اگر وہ روزانہ یہ عمل کر لیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر ایسا نتیجہ ملے گا ایسا ریزلٹ ملے گا کہ آپ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے اگر آپ کوئی آئل استعمال کرتے ہیں کوئی دوسری پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ ہمارا بتایا ہوا یہی طریقہ استعمال کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے بالوں کے سارے کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں نے بال جب دھونے ہیں تو یہ بات نوٹ فرما لیں پاک جگہ پر اپنے بالوں کو دھونا ہے تاکہ جب آپ کے بالوں کا پانی گرے تو وہ پاک جگہ پر گرے آپ لوگوں نے نہ پاک جگہ پر اس شیمپو سے بال دوتے وقت نہ پاک جگہ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا پاک جگہ پر آپ لوگوں نے اپنے بالوں کو دھونا ہے انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو اس عمل سے اتنا فرق پڑا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس عمل کو آپ اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ جو مرد اور خواتین اپنے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس عمل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے مرد اور خواتین دونوں یہ عمل کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ ایسا ریزلٹ دیکھیں گے جو آپ کو پہلے کبھی کسی چیز سے نظر نہیں آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ